محمد آمیر ہائیدر پٹیل و دیگر کارکنان موجود تھے مجلسی لیڈران نے ان کی پارٹی میں شمولیت پر مسرد کا اظہار کرتے ہوئے انخریب انہیں بڑی ذمہ داری دینے کا تیخ ہون دیا لیکن کھلکی اشک چوان کی مخالفت میں آپ بھی بولنے کے لئے تیار ہیں اس پر آپ کی کیا تذکر ہے؟ مجلس نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو سیکلرزم کا لبادہ اڑے ہوئے لیڈر تھے اصل میں ان کی ذہنیت آرے سے اس پر مبنی ہندو تو ایڈیولوجی پر ڈیپینڈ ہے تو یہ بات مجلس اتیاد المسلمین کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں آج اشک راؤ کا بی جے پی میں شامل ہونا مجلس کے لئے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یا تاجب کی بات نہیں ہے ہم لوگ جانتے تھے کہ ان کی منٹیلیٹی کیا ہے اب ہوا یہ کہ ناندر میں پچپن کارپریٹرز اشک راؤ کے ساتھ بی جے پی میں چلے گئے ہم کو اس بات پر بھی تاجب نہیں ہے کہ پچپن کارپریٹرز جو نیو سیٹی سے چن کر آئے تھے وہ بھی آج کانگریس سے نکل کے بی جے پی کی گود میں ہیں ہمارا یہ واضح طور پر یہ بھی کہنا ہے کہ آج جو کانگریس کے سابقہ مسلم کارپریٹرز ہے وہ آج بھی اشک راؤ کے ٹچ میں ہیں اور وہ اسی کے اشارے پر کام کرنے آلے ہیں مستقبل میں یہ بات آپ بھی نوٹ کر لی جائے میں آپ کے مادیم سے لوگوں کو بھی اس بات کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اشک راؤ کے ہی کہنے پر یہ لوگ کام کریں گے اور جس طرح انہوں نے خود کے مفاد کے لیے آج تک سیاست کی ہے آنے والے دنوں میں بھی خود کے لیے سیاست کریں گے ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اپیل کیا ہے ایک شرط پر اپیل کی ہے کہ آپ تمام لوگ مجلس میں شامل ہو پھر شرط یہ ہے کہ آپ نے سیاست آج تک اپنے مفاد کے لیے کی تھی آج سے آپ سیاست عوام کے مخاصد کے لیے غریب عوام کے حقوق کے لیے آپ سیاست کریں گے تو مجلس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں مجلس کی میں ڈاکٹر آمیر نے پروش لیے ہے اور تمام ان کے کاری کرتوں کے ساتھ میں لیے ہے مجلس اتحاد المسلمین کا بہت دن سے ان کا تخاظہ تھا کہ ہم پارٹی کا کام کریں گے انہوں نے پورے ان کے کاری کرتوں کے ساتھ میٹنگ کر کے اور پورے میٹنگ کر کے یہ بتا ہے کہ اپنے کو مجلس اتحاد المسلمین میں شمود لینا ہے اور مجلس جو ہی اپنے لوگوں کا کام کرتی ہے اپنا نام آگے بڑھاتی ہے اشک چون جتنا بولا اتنا مسلم نگر سے وقت پانی پیتے ہیں کیوں تو یہ لوگاں ہیں کہ انہیں غلام گری میں اتنا ڈوب گئے آلے ہیں ان کو کوئی اوٹر سے کوئی وات کے لوگوں سے کوئی فخر نہیں ہے اشک چون بولا تم کانگریز میں رہو تو انہوں کانگریز میں رہیں گے اب اشک چون کی بی ٹیم بولے تو کانگریز کیا غلام مسلم کے نگر سے جو ماجی ہے ابھی جو ماجی ہے یہ غلام بول کے ابھی اشک چون کے غلام رہیں گے اور کانگریز کی بی ٹیم جو بولا تو بی جے پی کی بی ٹیم رہیں گے تو اس لئے اشک چون نے ایسا بولا کہ میں ان کو بات چیت کر کے کیونکہ غلام تو کبھی بھی اپنے سردار کے آگے نہیں جا سکتے تو اس وجہ سے ایک اشک چون نے یہ بات بتا ہے آپ نے دیکھا بھی یہ نیوز کے مادیم سے مجھے ایسا لگا کہ ناندر شہر کے کوئی مسلمان تو دکھے بھی نہیں وہاں پہ ایک کے دکھے گئے ان کا ضمیر نہیں تھا اگر کوئی جارے بھی ہوں گے تو ان کی مرضی ہے اپنے اس کو کچھ روک نہیں سکتے پر مجلی سے اتحاد المسلمین کے لیے پورے ایمان والے بھائیوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے کبھی بھی آ سکتے ہیں آج جو دیش کے حالات ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوجوان لوگ اپنے سیاست سے کافی دور ہیں جبکہ سیاست صرف نوجوانوں کا کام ہے جس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں تو انشاءاللہ میرا مقصد یہ ہے کہ سیاسی کام ہمارے جو بھی ہے جیسا ہمارے صدر صاحب ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں بس صدر صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے اور ہر سیاسی پلیٹ فارم پر مجلس کے نمائندوں کو بھیجنا ہے جو لوگوں کی ہر ختم سے مدد کرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کے پاس میں پاور بہت ضروری ہے جب تک کہ پاور نہیں ملے گی تب تک کہ وہ کام نہیں کر سکے گا صرف آوازے کرنے سے چلہ پوکار کرنے سے کام نہیں ہوگا ہم لوگوں کا مقصد بس یہی ہے کہ لوگوں کے اندر جاگرکتا لائے اور سبھی کو بتائے کہ سیاست کا پاور کیا ہوتا ہے بس صاحب جب سے دیش آداد ہوا جب سے وارڈوں کی پریشتی تھی صرف الیکشن میں آتے پاک پاک تو ہمیں ہوتا چلے جاتے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم لوگوں کو چینجز چاہیے